حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وسیعت نصیحت کی تو ذرفت منہ الوعیون ووجرت منہ القلوب اس سے آنکھیں بہ گئیں اسکبار ہو گئیں اور اس طرح کے دل دہل گئے لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آخری نصیحت ہے لہذا آپ میں وسیعت کر دیں جئے تو آپ نے وسیعت کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ علیکم بی تقوی اللہ اور سمو اطاعت کی کہ سنو اور اطاعت کرو سننا بھی ضروری ہے اور اطاعت کرنا بھی ضروری ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہے کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں تو سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے اہل ایمان کی پہشانی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی سننا پہلا درجہ ہے اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا یہ دوسرا درجہ ہے سن کر کے اگر ہم نے اپنے کان سے نکال دیا تو گویا کہ ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا لہذا سننے کے بعد اچھی طریقے سے انسان بات کو سنے اپنے دل کے نہا خانے میں بٹھائے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرے تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بن جائے کیونکہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات دیکھیں گے اس موقع پر کیا کرنا ہمیں اختلافات اگر ہوں اختلافات ہونا یہ ناگزیر ہے اختلافات ہوں گے لیکن اختلافات کو یوں ہی چھوڑ دینے کے نہیں کہا گیا ہے اس کا ایک حل بتایا گیا ہے اور وہ حل یہ ہے میری سنتوں کو لازم پکڑو اور جو میرے ہدایتی آفتہ خلفائی رازدین ان کی سنتوں کو لازم پکڑو تو یہ ایک حل بتایا گیا ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اختلاف کی صورت میں کیا حل بتایا کہ لوگو اللہ کے اطاعت کرو اور جو نبی ہے نبی کے اطاعت کرو وہ اہل امر اور جو اہل امر ہیں اہل امر کے اندر ولما بھی داخل ہیں اور جو سلاتین اور بادشاہ ہیں حکمرہ ہیں دونوں داخل ہیں ان کی اطاعت کرو جب تمہارا کسی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے فردو ہے اللہ والرسول اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو یہ ہے مسئلہ کا حل یہ اختلاف کا حل ہے اختلاف کا حل یہ نہیں کہا گیا کہ اسے ولما کی طرف لوٹا دو یا اس حریکے سے لوگوں کی طرف لوٹا دو بلکہ اس کا حل یہ بتایا گیا کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اللہ کی طرف لوٹانے کے مطلب قرآن مجید ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا دو مقصد ہے ایک مقصد تو آپ کی زندگی میں تھا جب آپ بقید حیات تھے لوگ آپ کے پاس آتے تھے آپ فیصلے کرتے تھے اور پانی کے مسئلہ ہو گیا یا اس سے شادی بیعہ کے معاملہ ہو گیا آپ کے پاس جب بھی لوگوں میں اختلاف ہوتا ہمارے نبی کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسئلوں کو حل کرتے تھے اور آپ ان کی فیصلہ سناتے تھے تو لوگ ان فیصلوں کو مان لیتے تھے وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں آپ کے سارے فیصلے موجود ہیں آپ کی ساری حدیثیں موجود ہیں لہذا آپ کی افات کے بعد اب دوسرا جو درجہ ہے یا آپ کی طرف لوٹانے کا جو دوسرا مسئلہ ہو یہ ہے کہ آپ کی حدیثوں کی طرف لوٹا دینا آپ کو مشکل کریں موسیقی